دیکھیں سب سے پہلے تو جو کرونا کا اور جو سپیشل اسسٹنٹ ہے اور ملک کا اور ہائی کورٹ بوزز عدالت کا جو فیصلہ آئے ہیں سپیشل اسسٹنٹ کے بارے ہم اس کے بارے بات کریں تبدیلی تو وہ تو عمران خان کہتے ہیں آگ گئی ہے تو ابھی اب تبدیلی کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ جو ملک والا معاملہ ہے کیونکہ ابھی ہمیں آہ ویسے آہ خوراک بھی کمی ہے اور جانگیر ترین کو بچارے کو نکال دیا ہے تو ابھی گندم کون انپورٹ کرے گا اور چینی کون ایکسپورٹ کرے گا تو بہتر ہی ہے کہ ایگرکلچر ریسرچ کانسل کو ڈائریکٹیو آہ دیے جائیں کہ وہ آئے یہاں کوئٹے میں اپنا کیمپ اسٹیبش کریں اور یہ ملک والا مسئلہ کو حل کریں یہ بہت بہت امپورٹنٹ مسئلہ باقی تبدیلی میں جب تبدیلی آئی تو آپ دیکھیں گے ابھی ہمیں تبدیلی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے اور جو بھی یہ پکڑ دکڑ والے ادارے ہیں کہ میر شکیل رحمان کو رہا کریں اور اور ایک اور میر شکیل رحمان سے بھی زیادہ اہم چیزیں ہمارے مسنگ پرسن جن میں سندھی بھی ہے بلوچ بھی ہے پشتون میں ہے پنجابی بھی ہے اور مسنگ پرسن بھی ایک بہت اہم اشو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں میڈیا کی آزادی یہ جو قدغن لگائے میڈیا پہ میر شکیل رحمان کو گرفتار کیا ہے اس کے بھی اس کے ہم میڈیا کو آزاد کیا جو میڈیا بھی آپ کو جاندی کی میڈیا ناراض راکنگ کو دعوت دیں گے کیا پوزیچن بنچو بھی آ کے بیٹے آپ لکھ ساتھ ان کو بالکل ہم دعوت دیں گے کھانے کا بھی دعوت دیں گے چائے کے لیے بھی بلائیں گے ان کو گفشپ کے لیے بلائیں گے بالکل آپ ہمارے ہمارے دروازے کھولے ہیں سب یہی میں نے کہا کہ اگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کا ادھر کینپ آفیس ہونا چاہیے وہ جائیں علاقے میں دیکھیں گے اس کا کیا یہ تو ذریع ماہری نہیں اس کا تعداد رکھ سکتے ہیں ہم تو لے مین کیسے سے ہم کچھ ٹھیک دیکھیں گے